بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت نے دیا عوام کو ایک اور مہنگائی کا جھٹکا پٹرول گی کوکنگ آئل دیسی گی اور دودھ کی فی لیٹر قیمت میں بارہ روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا عوام کو سردی میں فوری ریلی فرام کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں گرم کمبل سویٹر جوتے اور دیگر ضروری ایشیا بجوائی جا رہی ہیں زیال لانگو ڈی جی نیب نے انتہائی اہم اعلان کر دیا کہتے ہیں کوئی شخص قانون سے بالاتر نہیں کرپشن پر کاروائی ہوگی بلوچستان کی صبائی حکومت روان سال عوامی فلاہ و بہبوت کے نئے منصوبے شروع کرے گی عمر جمالی پاک ایران جوائنٹ بارڈر کمیشن کا اجلاس تیل کی سمگلنگ روکنے اور ظاہرین کی سہولیت کے لیے مشترک اقدامات پر اتفاق اور چیف جسٹس بلوچستان کا ہدا جیل اور اسے ملحقہ جیل وارڈ کا اچانک دورہ بے قائدگیوں کے انکشاف پر شدید برہمی کا اظہار اور انتہائی افسوسنا خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ سبی کے قریب قومی شہرہ پر حادثہ ہیڈلائن صاحب نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ اب نامان کی صورت میں بلوچستان کو درپیش چیلنجز میں نمایہ کمی آئی ہے اور صوبے میں آدم استقام پیدا کرنے کی خواہش رکھنے والی طاقتوں کو نکامی ہوئی ہے سیکیورٹی فورسز اور بلوچستان کے عوام نے ملک دشمن کوفتوں کا بھرپور مقابلہ کیا اور بے پناہ قربانیاں دیں صوبے کے احساس محرومی کی بڑی وجہ فنانشنل منجمنٹ ہے میر جام کمال خان نے نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے اختتامی تقریب میں شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تقریب میں کمانڈر، صدرن، کمانڈ، لیفٹینٹ جرنل اور جیو سی اکتالیس ڈویزن بھی مجود تھے وزیراعلا بلوچستان نے کہا کہ بلوچستان کا مستقبل تابناک ہے اور سی پیک گیم چینجز منصوبہ خطے میں ترقی کی نوید ہے ترمیمی بل کے تحت آرمی چیف کی تائیناتی، دوبارہ تائیناتی یا توسی عدالت میں چیلنج کی جا سکے گی نہ رٹائر ہونے کی عمر کا اطلاق آرمی چیف پر ہوگا بل میں ایک نئے چپٹر کا اضافہ، پاک فوج، ائر فورس یا نیوی سے تین سال کے لیے چیرمن جوائنڈ چیف کا تائین کیا جائے گا بل کا مسفدہ منظر عام پر آ گیا گھی کی قیمت میں چھ روپے اضافہ، کوکنگ آئل چار روپے، دیسی گھی سو روپے اور دودھ کی فی لیٹر قیمت میں بارہ روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا مختلف اقسام کے چاول قیمتوں میں اضافہ، تمام یوٹیلٹی سٹور پر بعض ایشیاں ایک خرد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ کا بقیدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا روز مرہ استعمال کی دیگر ایشیاں کی قیمتوں پر عوام کو ریلیف دیں گے حکومت کا روپے ایشیاں پر بنیادی ایشیاں کی فرامی یقینی بنانے کا اعلان سبائی وزیر عمر جمالی کا مزید کہنا تھا کہ موسم انتہائی سرد ہو چکا ہے اور اب بارشوں اور برہباری کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے سبائی حکومت غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے فوری اقدمات اٹھا رہی ہے سبائی وزیر کرپٹ اناثر سے لوٹیگی رقم کی فوری واپسی کو یقینی بنانے کے لیے بلا امتیاز بے لاغ احتساب کے عمل کو قانون کے مطابق پورا کیا جائے گا دوہزار بیس میں بھی کرپشن کے خاتمے کے لیے برپور کو شنکی جائیں گی تعلیم اور صحت کے شعبوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی اشتر ضرورت ہے اس زمن میں ٹھوز کوشن کی جا رہی ہے سبائی وزیر ٹرانسپورٹ و بینل سبائی امور میر عمر خان جمالی نے کہا کہ سبائی حکومت حلقہ انتخاب میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سے عوام کو سہولت میسر آئے گی اداروں نے تین سے اٹھالیس میلین سمغل شدہ ایرانی تیل قبضے میں لے لیا اس کی غیر قانونی نکلو حرکت سے ملک کی معیشت کی روانی متاثر ہوتی ہے چیف سیکٹری فوزیل اسگر ایران پاکستان اور بلوچستان کے ساتھ تعاون کرے گا مسائل یقصہ ہے جس پر قابو پانے کے لیے اقدامات کریں گے چیف جسٹری جمال خان مندو خیل کی سرجنش اچانک وی آئی پی روم کا معاینہ ڈسٹرک جیل میں بجلی کی تاویل لوڈ شیڈنگ پر نئے بلاگ میں گیس کنیکشن نہ ہونے پر حکام طلب جیلوارٹ کا عملہ ڈیوٹی سے غائب قیدیوں کی جامعہ تلاشی بڑی تعداد میں موبائل فونز اور چارجز رکوم کی برامدگی بھی ہوئی اور انتہائی افسوسنا خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ سبی کے قریب قومی شہرہ پر حادثہ اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر زخمی حادثے میں اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر سبی ملک عباس میں سات افراد زخمی اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر اپنی فیملی کے ہمراہ کوٹہ اسے سبی آ رہے تھے سامنے آنے والے موٹر سیکل سوار کو بچاتے ہوئے گاڑی اُلٹ گئی زخمیوں میں ملک عباس ایک بیٹا بیٹی اور گنمن شامل ہیں نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایچ ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز